اب آپ اکثر اوقات یہ بات کیا کرتے تھے شبر صاحب i remember کہ کوئی اور سسٹم بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں یہ اس سسٹم ہو سسٹم تو یہ آگیا شبر صاحب اچھا میں آپ کو آج یہ بتا دوں اچھا مجھے ایک بات بتائیے کیا جو سسٹم آپ کے سامنے آج آیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت نہیں ہے جمہوریت نہیں ہے جمہوریت کو آپ نے بڑا اچھا رہا کیا آپ کے پاس تین سو بیالیس آدمیوں کے اندر وزیر خزانہ نہیں تھا نا آپ کے پاس آپ کے پاس وزیر داخلہ نہیں تھا نا جی تو آپ یہ کیوں ایزیوم کر رہی ہیں آپ بھولے ہیں بہت کہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی اور سسٹم نہیں ہے تو جو میں کہتا رہا ہوں وہی ہوا ہے نا جی میں تو شبر صاحب آپ تصدیق کی مہر لگا دیں کہ یہ کوئی اور سسٹم ہی ہے اور یہ جمہوریت نہیں ہے مجھے کوئی جبوریت سے لوا فیر نہیں ہے میرا کوئی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں مجھے کوئی لفظ جبوریت نہیں چاہیے اسیملی چلیں اچھا ہے ایک دوسرے کو پتھر مارتے رہے گالی گلوج کرتے رہے بیٹھے رہے مگر اب جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کی نظام کے اندر فائننس میں اب کوئی انٹروینشن ان سیاسی پارٹیوں کی نہیں ہے یہ میں آپ کو بڑی کلیلی کہہ رہا ہوں اور انگزیف صاحب میں نے کل بھی ایک پرگرام میں کہا تھا پرسو بھی کہا تھا کہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر کوئی ان ہاؤس چینج آیا یا کوئی پولٹیکل چینج آیا پھر بھی وزیر خزانہ محمد اور انگزیف ہی رہیں گے اچھا یہ اچھی بات ہے یا اس سے گربڑ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سیاسی جماعتوں کو تو اوپسلی وہ الیکٹڈ ہوتی ہیں ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے سیاسی جماعتوں کی حیثیت کیا ہے سیاسی جماعتوں کی اوقات کیا ہے سیاسی جماعتوں نے کس طرح اخصدار حاصل کرتی ہیں وہ یہ سب گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہیں تو آپ ان کے ساتھ کیا باتیں کیا بات کر ریا میرے ساتھ کہ سیاسی جماعتوں کے لیے اچھا ہوگا برا ہوگا یہ اسیمبلی جو پچھلے بیچ سال دو ہزار دو سے چل رہی ہے اور دو ہزار چوبیس آ گیا اگر آپ اس اسیمبلی کے اندر مجھے ایک ڈیبیٹ دکھا دیں ایکنومس کے اوپر تو میں آئندہ ٹیکس کے بارے بات کرنا چھوڑ دوں گا کوئی ایک ڈیبیٹ کوئی ایک سیریز ڈیبیٹ آپ مجھے دکھائیں پچھلے پچیس سال کے اندر پاکستان اسیمبلی میں آج تک ہوئی ہو فائننس کے میٹر کے اوپر تو میں پاکستان کے جس میں ہلا گلہ گالی گلوش نہیں ہو رہا ہوں آپ پارلمنٹ کو آپ ان سیاستدانوں کو مطلب یہ پارلمنٹ پر نہ ہی ہو نا پھر سائٹ پر کر دیتے ہیں اس کو کیا ضرورت ہے ان کی آپ کہہ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی عوقات کیا آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت سے آپ کا کوئی لاب افیر نہیں ہے تو پھر ان کو سائٹ پر کر دیتے ہیں پھر کیا ضرورت ہے ان کو حکومت میں لے کر آنے کی میں آپ کو بڑی سمپل سی بات کر دیا ہمیں بڑی بڑی اچھی بات کر دیئے دیکھیں ہمیں ورلڈ بینک سے خرضہ لینے کے لیے فائل میں ایک کاغذ لگانا تھا وہ لگا دیا ہم نے ختم کی بات آگے چلیں آپ اتنی زیادہ اس کو کریٹ کیوں دے رہی ہیں آپ کے خیال میں جو یہ گورنمنٹ ہے جس میں وزیر داخلہ بھی بہار سے آیا ہے جو اس رولنگ پارٹیکر نہیں ہے جس میں وزیر خزانہ بھی بہار سے آیا ہے آپ کو وہ جمہوریت کی پارلیمنٹ نظر آ رہی ہے آپ کس دنیا میں بیٹھے ہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے میں نے تو اپنی پوزیشن بتا دی میں تو بڑا واضح میں تو ملکل آپ میرے پروگرام اٹھا لیں پچھلے ایک سال کے دو سال کے تین سال کے میری بات تو کبھی پاکستان میں غلط ثابت ہوئی نہیں آج تک جب میں نے کہا پاکستان ڈیفال میں جانے والا ہے آپ سارے اس وقت چھوڑ بچا رہے تھے پھر سب نے کہا ہاں ڈیفال میں جا رہا ہے جب میں نے کہا کہ پاکستان میں رضام باہر سے آئے گا آپ نے شور مچایا آپ کو سمجھ نہیں آئی پھر آپ نے دیکھ لیا کہ رضام باہر سے آیا پھر آپ نے دیکھا ایس آئی ایف سی آیا میں آپ کو کونسی بات ہے جو آپ کو تو اب یہ بیچارے گھٹر نالی گھٹر کی نالی آگے پیچھے ایک دوسرے اخلاف تخریر کرنا چھوٹے بھوٹے کام کرتے رہیں پھر یہ آپ نے جو بات فرمائی ہے کہ آپ جو بات کہتے رہے وہ سچ ہے اب ذرا تھوڑی سی اس کو پیشنگوئی نہیں کہوں گی آپ کا ایکسپرٹ انالیسز کہوں گی تو بتا دیں کہ آنے والے تین چار پانچ چھ مہینوں کے اندر ایکانومی کدھر سٹینڈ کرے گی دیکھیں آپ نے پتہ نہیں آج کی ایک آج کی ایک پتہ نہیں اکبار کے اندر ایک خبر پڑی ہے نہیں پڑی ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سی پیک پہ کوئی خرچہ نہیں ہوگا یس شاید آپ کی نظر سے گزرا ہے یا نہیں گزرا گزرا ہے بلکل گزرا ٹھیک ہے اچھا ہم میرا ذاتی بیو ہے میں برکل یہ ذاتی بیو میں کہہ رہا ہوں ہم معیشت میں اسمارٹ بن کر دو کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں میں ہمیشہ سے پرو امریکن فلوسفی رکھتا ہوں معیشت کے لیے میں چائنیز کے ساتھ ایکنومک کلیبریشن کا کھامی نہیں ہوں اور میں یہ بات بازے اردان میں کہتا ہوں کہ جب ہمارا برا وقت پڑتا ہے تو ہم امریکنز سے ہی پیسے لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر امریکنز کے ساتھ ہمارے تعلقات ایکنومک ٹائز پر بہتر ہونے جا رہے ہیں جس کی اڈکیشن کل محمد بن سلمان کے ایک گریٹنگ سے تھوڑی بہت ہوئی ہے اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنلیٹیز بھی آپ دیکھیں گی بہتر ہوں گی اور سی پیک پر ہم سی پیک کو ہم پارٹلی پیک کریں گے تو میں پاکستان میں اگلے پاس سال بہتر دیکھ رہا ہوں اور اس میں ایک چیز جو آپ شاید آپ کو اچھی لگے یا نہیں لگے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کے کرنے کی خیمت یہ ہوگی کہ ہمیں اپنے تعلقات انڈیا سے بہتر کرنے ہوں گے سو جس لاسٹ قویشن شمبر صاحب پھر وہ گیم چینجر سی پیک کی بات کدھر جائے گی ریجنز ڈیویلپ ہوتے ہیں خطے ڈیویلپ ہوتے ہیں ممالک ڈیویلپ نہیں ہوتے ہیں وہ ساری باتیں کدھر جائے گی آپ مجھے ایک بات آپ مجھے ایک بات بتائیں مجھے آپ فالو کرتی ہیں پچھلے دس سال سے فالو کرتے ہیں اگر میرے میرے زبان سے کبھی گیم چینجر کا لفظ دکھلا ہو تو میں میں خودکشی کر لوں گا اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ گیم چینجر گیم چینجر یہ لالبتی قوم کو نہیں دکھائیں میں سی پیک کے خلاف نہیں ہوں مگر میں سی پیک کی ایکنومک وائیبیلیٹی کے اوپر کنونس نہیں ہوں مجھے پاکستان کی ویسٹرن سائٹ کی ایک کوریڈور آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ویسٹرن کوریڈور سے کونسی ایکنومک بینیفٹ آئے گی پاکستان کو مجھے ابھی تک میں تھوڑا سا جاہل آدمی ہوں مجھے وہ پسند نہیں آئی کیونکہ پاکستان کا بنیادی ایکنومک سائٹ جو ہے وہ دریائے سندھ کے ایس سائٹ پر ہے ویسٹ سائٹ پر نہیں ہے اور سی پیک جو ہے وہ ویسٹر سائٹ پر ہے یہ یہ کھیل آپ بند کریں اور اس بلا وجہ اس پر ٹائمز آئے نہیں کریں لالبتی نہیں دکھائیں لوگوں کو آگے چلیں امریکنز کے ساتھ تعلقات بہتر کریں آگے ان کے ساتھ ملکے بہتر کریں یہ بات کرنا کہ وہاں سے سائفر آگیا تھا اور یہ آگیا تھا انہوں نے ہماری گورنمنٹ یہ سب چیزیں بند کریں اور آگے چل کے پاکستان کو امریکن کی سپورٹ کے ساتھ انڈیا کی دوستی کے ساتھ ایک ایکنومک ریالٹی بنائیں اور یہ بلا وجہ کی گفتگو جو ہوتی ہے نا ہم بلا وجہ کی آج پاکستان کی ایکنومک سیکیورٹی جو ہے وہ بڑا ایشو ہے دیندہ جوگرسکل سیکیورٹی آپ اس بات کو مانتی ہیں